جی ناظرین میں ہوں ساجد نظیر آج ہم موجود ہیں آل لوڈ پہ ممدی مسجد کے باہر یہاں پر کسی تعداد میں لوگوں نے جمعہ ادا کیا اور کرونا کو شکست دینے کے لیے کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں سو سے ڈیٹھ سو کے لوگ نزدیک جو جمعہ جنہوں نے ادا کیا اور قانونی آرٹر کو مطابق جو سرکاری طور پر آرٹر کیا گیا ہے پہنچ سے چھ بندے مسجد بھی ہونے کی اور وہ بھی وقفے میں آپ نے دیکھا کسی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے انہوں نے جمعہ ادا کیا کچھ لوگ کا مرسہ موجود ہیں سر یہ بتائیے کہ آپ نے جمعہ ادا کیا تو کیا میسے دینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بڑا بڑا لکھ لکھ شکر ہے کہ کرونا کو شکست دینے کے لیے جوگ در جوگ لوگ قانون کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بھی مسجد میں جوگ تک جوگ جمعہ ادا کرنے کے لیے آرہے ہیں کرونا ہمارا کچھ نہیں بکار سکتا کرونا سے بجھنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں نہ کہ مسجدوں کو چھوڑ دیں مسجدوں کو ویران کرنے سے تو ہم لوگ زیادہ ہی متاثر ہوں گی کرونا سے مسجدوں کے جب تک ہم باد رکھیں گے انشاءاللہ کرونا ہمارا کچھ نہیں بکار سکتا سار بیسیکل دیکھا جائے نا اگر تو جو ہمارے پاکستان کی مفتی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بندوں کو بول رہے ہیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنی نہ جائے ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کو چاہیے مسجد کی طرف رجوع کرنے دنیا میں جب ان Good morning لوگ ہیں ان کو چخصے جائے ان کو اللہ کی طرف راقم کر رہے ہیں آپ سب کو بول رہے ہیں کہ آپ مسجد میں نہ جائے یہ کئی کام ہے اسلام یہ جندو دیتا ہے اسلام Athen کے پچے جائے اُلٹا آپ اسلام سے لوگوں کو دور کار رہے ہیں وہ آپ مسجد کی طرف نہ جائے نماز نہ پڑھیں سات بندے ادھر کھڑے نہ ہوں مسجد میں سب لوگوں چاہیے کہ جماعت نماز پڑھیں پانچ گانا نماز پڑھیں جمعہ کی نماز میں پبندی تو نہیں ہوں چاہیے نماز چاہیے ہم نے نماز پڑھی ہے بڑا سکون ملے ہمیں نماز پڑھ کے اور ہم یہ لوگوں میں ایسی دینا چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ پانچ گانا پانچ فقط کی نماز پڑھیں اور چھوٹے سے لے کے بڑوں تک نماز اور سال سارا سال پڑھیں تاکہ سار لوگ نماز کے راقب ہو جائیں مسجدیں ہری بری ہونے چاہیے خالی نہیں ہونے چاہیے اللہ کا گارہ اسے ہرا برا رہنا چاہیے جہاں پر فاتد ادبیر برتنے کا جو وہ بھی ضروری ہے اور لوگوں کا یہ موقف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور پانچ وقت نماز پڑھیں اور کافی لوگ یہاں پر آئے نماز ادا کی اور کافی ان کو دلی سکون ملے بچے بھی مارسہ مجود ہیں بڑے بھی مجود ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں آئیں اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آکے معافی مانگیں اور پانچ وقت کی نماز ادا کریں